تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ فی من الشیطان الرجیم فا ویلن فا فاسیب کے ویلن ویل کا لفظی معنی ہوتا ہے بربادی ہے حلاقت ہے لفظی طور پر بھی اس کا معنی حلاقت اور بربادی ہے اور ایک حریف کے مطابق جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وین ہے اور اس وادی کی آنکھ دوسری جہنم کی آنکھ سے اتنی زیادہ تیز ہے کہ باقی جہنم اس وادی سے جن میں چار سو مرتبہ پناہ مانتی یہ یہ بربادی حیرانی کی بات ہے کہ یہ کوئی جرم کرنے والے کے لیے کسی قاتل کے لیے کسی دوسرے قبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے جو پہاں قبیرہ سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں بیان فرمایا یہاں پر اللہ پاک میں یہ سب سے بڑا جو فرض ہے مسلمان کا اس کی بنیاد ہے اس کا بنیادی رکن ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے فویل پس ویل ہے بربادی ہے للمسلی لے واسطیہ کے لیے الفلام خاص کرنے کے لیے ہے مسلیم مسلی کی جمع ہے مسلی صلات سے نماز پڑھنے والے کو مسلی کہتے ہیں عربی زبان میں مسلین نماز پڑھنے والے یا نمازی فویل للمسلین پس ویل ہے نمازیوں کے لیے بے نمازوں کا کیا حال ہوگا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بے نماز ہے وہ تو نماز کے قریب ہی نہیں آتے ان کا انجام کیا ہوگا اس کا آتادہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا یہ انجام ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اگر جنت کا ٹھیکے دار سمجھتے پڑھ رہے ہیں تو شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے فویل للمسلین فس وہ جو جہنم کی وادی ہے وہ اللہ نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازی ہیں للمسلین نمازیوں کے لیے کون سے نمازی ان کی آگے وضاحت فرمائی اللہ زینہ وہ لوگ ہم ہم بھی جمع ہیں ہوا کی ہوا وہ شخص ہم وہ سب شخص تو اللہ زینہ وہ لوگ ہم جو ہم یہاں کس کا مانا جو کر دیں گے اللہ زینہ وہ لوگ ہم جو ان صلاتہ ان سے صلات نماز ہم ان کی ان صلاتہ ہم اپنی نماز سے ساہون صحب بھول جانا غفلت کرنا ساہون غافل غفلت کرنے والے اللہ زینہ وہ لوگ ہم جو ان صلاتہ ہم اپنی نماز سے ساہون غفلت کرنے والے ہیں یا غافل ہیں تو جیسا کہ میں نے ایس کیا کہ نماز جو ہیں وہ بالکل نہ پڑھنا وہ الگ بن جاتی ہے یہ وہ مراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے نماز سے غفلت کرتے ہیں غفلت کی کئی قسمیں ہیں مختلف تفاصیر میں بھی بیان کی گئی ہیں رسول اللہ نے حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے اسے ایک غفلت یہ بھی ہے کہ وقت پر نماز ادا نہیں کرنی جو مسئلون وقت رسول اللہ نے بکرہ فرما دیا اس غفل پر ادا نہیں کرنی جیسے دس سال سے زائد مرد مسلمانوں کیلئے باجوات نماز فرز ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرنی اپنے کام میں لگا رہے نماز کا وقت ہوگا چلو میں بات میں پڑھ لوں گا یہ بھی نماز سے غفلت ہے اور حتیٰ کہ جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لینا جو ہے وہ بھی ایک نافرمانی ہے اور نماز سے غفلت ہے کیونکہ نماز صحابی عبداللہ رضی اللہ نے ایک نماز کی اجازت مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ سے کہ میں نماز ہوں تو رات کے وقت اندھیرہ ہوتا ہے اس نماز میں اور مجھے کوئی لے کے انحال نہیں ہوتا دن کے وقت مجھے کوئی مل جاتا ہے مسجد میں پوچھا کہ تیرے گھر میں آزام کی آواز آتی ہے تو نے کہا جی آواز کو آتی ہے آپ نے فرمایا کہ فرج ہو پر تجھے اسے قبول کرنا پڑے گا یعنی تجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ گھر میں ایک نماز ادا تو اگر ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی جو فرضیت ہیں باجمات فرضیت ہے بھروقت فرضیت ہے مسجد میں جا کے فرضیت ہے ان چیزوں کا احتمام نہیں کرتے ہیں بس جیسے جب پوچھا پڑھ لی یہ بھی نماز سے غفلت ہے اسی طرح سے نماز کے ارکان کی جو ادائی ہے قیام ہے سجور ہے ان میں رسول اللہ صلی تاقید ہے کہ سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے جب تک ہر چوڑ اپنی جگہ پر نہ آجائے اس وقت تک اگلا جو ابلی حرکت ہے وہ نہ کی جائے تو اگر کوئی شخص ہے وہ فرواہ نہیں کرتا اللہ کے رسول کی تعلیم کی اور جلدی جلدی ارکان ادا کرتا ہے یہ بھی نماز سے غفلت ہے کسی طرح سے نماز کے اندر خشوق حضور حضور قلب دل انسان کا پتا ہو کہ میں کیا کہ رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے فرما یعنی شیطان ودیم لا دق رب الصلاة وان تم سکارا نماز میں قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یہ آیت اس وقت تری تھی جنوبی شراب حرام نہیں ہوئی اور منع کر دیا کہ نشے کی حال میں نماز کے قریب نہیں جانا کیون سبب یہ بیان رمائے کہ حتی تعالی مو بات قول جل تک تم پتا نہ چلے کہ تم کہتے کیا ہو اب ظاہر ہے وہ شراب تو حرام ہو گئی اب وہ کیفیت تو نہیں رہی وہ آیت کا مقصد تھا وہ تو اب نہیں ہے شراب بہتری حرام ہے لیکن جو وہ کیفیت ہے جو نشے کی وجہ سے وہ جو منع کیا گیا تھا کہ اس وقت جو کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہ رہے ہو اور جب تک تم معلوم نہ ہو کیا کہتے ہو تک نماز کے قریب نہ جاؤ تو وہ کیفیت تو ہماری اب بھی ہے کہ نماز کے الفاظ آتے جی عربی آتی ہے پڑھ دیتے ہیں سلسل کے ساتھ جلدی جلدی لیکن کیا کہا ہے ہمیں نہیں پتا تو کیفیت تو ہی ہوگی جو اس وقت ان عرب لوگوں کی نشے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی تک ہم کیا کہ رہے اور ہماری جہالت کی وجہ سے یہ کی کیفیت ہے کہ ہم نماز سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں کہ ہم کی کی رہے تو اس کو سیکھا ہی نہیں لی تک ہم نے ویسے تو جو مطلب میٹرک بھی کر لیا ایپے کر لیا ایپسے کر لی بی ایپسے کر لی بگریاں لے لی لکریاں لے بارے بڑے پروفیشن بھی سیکھ لی اور ہر طرح کا کاروبار اور ہر طرح کا دنیا میں جینے کا ڈھنگ وہ سیکھنے کی کوشش ہر کوئی کرتا بھی ہے لیکن نماز ابھی پر نہیں سیکھ سکے بیس سال ہو گئے تیس سال پچاس سال سال نماز ویسے ہی وہ زبانی کلام پڑی جا ہوتے اور کافل رہتے ہیں وہ سب زمن میں آتے ہیں اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی خسلتوں سے